20 دسمبر کو ویر بال دیوست منایا جائے گا یہ گھوشنا اس سال گروہ گوبین سنگھ جی کے پرکاش پورپر پردھان منتیب نریندر موڈی نے کی تھی اور ٹویٹ کر کے بتایا تھا کہ ویر بال دیوست ہر سال اسی دن منایا جائے گا جب صاحب زادہ جراور سنگھ جی اور صاحب زادہ فتح سنگھ جی کو جندہ دیوار میں چنوا دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی بڑے صاحب زادہ عجیز سنگھ جی اور ججھار سنگھ جی جنہوں نے چمکور میں مغلوں کے خلافیود میں شہیدی پراب کی تھی گروہ جی کے چاروں صاحب زادوں کے شورے کو ویر بال دیوست کے روپ میں یاد کیا جائے گا کیونکہ ان صاحب زادوں نے خوشی خوشی موت سویکار کرنی لیکن مغلوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹکے ماتا گجری جی گروہ گوبین سنگھ جی اور چاروں صاحب زادوں کی بہادری اور ان کے آدرشوں نے لاکھوں لوگوں کو طاقت دی ہے انہوں نے کبھی انیائے کے آگے سر نہیں جھکایا اب یہ سمیہ کی مانگ ہے کہ سبھی لوگوں کو ان کی مہان قربانی کے بارے میں پتا چلے پردھان مندری کے اس سرہنیے قدم کو لگتار لاکھوں لوگوں کا جبردست سمرتھن مل رہا ہے جو کام بہت سمیہ پہلے ہونا چاہیے تھا وہ آج ہوا پر بہت خوشی کی بات ہے کہ ہماری سرکار دوارہ سکھ دھرم کی بھاوراؤں کی قدر کی گئی دیش کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ مانتا ہے کہ تحاس لکھنے میں بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے لوگوں کا عروب ہے کہ دیش کی جنتہ میں چالاکی سے اتیاچاریوں اور جلم کرنے والوں کے پرتی سممان کا بھاو پیدا کیا گیا جبکہ دیش کے لیے اپنا سروسو قربان کرنے والے ویر سپوتوں کی شورے گاتھا کو چھپایا گیا بچپن سے ہی سکولوں میں اورنگ جیب جہانگیر شاہ جہان آدی اتیاچاری مغلوں کی مہانتہ کے بارے میں بڑھ چڑھ کر پڑھایا جاتا ہے جبکہ سکولوں میں گروں اور ان کی مہان گاتھاؤں کو پڑھایا جانا چاہیے تھا اتحاس میں درجہ کی 26 دسمبر 1704 کو مغل باشا اورنگ جیب نے نو ورشیے صاحب زیادہ جوراور سنگ جی اور چھے ورشیے صاحب زیادہ فتح سنگ جی کو جب اردستی اسلام دھرم قبول نہ کروا پانے پر انہیں جندہ دیوار میں چنوا دیا تھا جب وے دیوار بابا فتح سنگ جی کی گردن تک پہنچی تو دیوار اپنے آپ ہی ٹوٹ کر گر گئی کہتے ہیں کاجی نے تب صاحب زیادوں سے پوچھا کہ ابھی بھی سمی ہے اسلام قبول کر لو تمہاری جان بخش دی جائے گی اگر پہ کوئی سادھارن بچے ہوتے تو ڈر جاتے اور اسلام قبول کر لیتے پر وے تو گروہ گوبین سنگ جی کے صاحب زیادے تھے کہاں ڈرنے والے تھے اورنگ جب نے انسانیت کی ساری حدے پار کر کے دونوں معصوموں کے شیش دھر سے الگ کروا دیئے یہ دردنا گھٹنا پنجاب کے سرہند شہر میں گھٹیت ہوئی تھی جہاں چھوٹے صاحب زیادوں کی یاد میں گردوارہ فتہگر صاحب سوشو بھی تھے وہاں ہر سال لاکھوں کی گنتی میں سنگتے پہنچ کر صاحب زیادوں اور ماتا گجری جی کو یاد کر کے نتھ مستق ہوتی ہیں جس دیوار میں صاحب زیادوں کو چھنوایا گیا تھا وہ دیوار گردوارہ پورا صاحب میں آج بھی موجود ہے ہم آپ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ پنجاب ہی نہیں بلکہ بھارت کے سبھی سکولوں میں دسوں گروں کا اتحاس پڑھایا جانا کمپلسری کر دینا چاہیے تاکہ ہر انسان کو ہمارے گروں کی مہانتہ کے بارے میں پتہ چل سکے اور ہر انسان سچائی جان سکے اگر آپ واقعی ہماری اس بحث سے سہمت ہے تو اس ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ شیئر کریں تاکہ یہ وائرل ہو سکے اور جس سے بھارت سرکار کا دھیان اس ویشے پر جائے اور ویہ سکولوں میں اتیاچاری مغلوں کا اتحاس بند کروا کے ست گروں کا اتحاس پڑھائیں اپنے گروں کے پرتی اس سے اچھی شردانجلی ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی واہ گروہ خریپا کریں ہمیں ہمارا مقام حاصل ہو سکے چاروں صاحب زادوں کی شہیدی کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھنے کے لیے اوپر دیئے گئے آئی بٹن پر کلک کریں یا ڈسکریپشن باکس میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں واہ گروہ جی کا خانسہ واہ گروہ جی کی فتح